حافظ صاحب آج آپ کی دو بڑھ گئی ہیں 86 سے 88 ہو گئی اس کے علاوہ پیپس پارٹی کی دو کم ہو گئی 93 سے 91 ہو گئی ریکاؤنٹنگ جاری ہے ایک جگہ ان کا اعتراض ہے کہ چنیسر گوٹ میں ان کی ریکاؤنٹنگ میں اگر بڑھتری آ رہی ہے تو آپ لوگ نہیں ہونے دے رہے ہیں ریکاؤنٹنگ آپ نے سوچا کیا ہے کیونکہ اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی میر بنا سکتے ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں پیپس پارٹی آپ کے بغیر نہیں بنا سکتی ہے تو آپ کیا کریں گے اچھا دیکھیں شازیب میرا تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے پہلے جو اب ساتھ رہ گئی ہیں کل میں نے اعتراض کیا تھا تو دو تو ثابت ہو گئی اس کا مطلب ہماری بات ناجائز نہیں تھی ہماری جائز بات ہے فارم 11 موجود ہے پیپس پارٹی رکاوٹ نہ بنے الیکشن کمیشن رکاوٹ نہ بنے جو ہمارا جائز حقے وہ دے دیں میں ان سیٹوں کی بات ہی نہیں کر رہا جن کے اوپر دھاند لی یہ وہ الزامات میں اس کے بھی بات نہیں کر رہا وہ الگ چیز ہے جو ساتھ یہ سیٹیں ہیں اس کا منڈیٹ تسلیم کر لیں جتنے ووٹ ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آر او سے ریزلٹ جاری کر دیں جس وقت یہ جاری کریں گے اس دن ہم بات چیز شروع کر دیں گے ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں سچی بات ہے میں کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں نے بڑی امید سے جماعت اسلامی کو منڈیٹ دیا ہے میں ان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا اگر آپ اسے پرسنلی پوچھتے ہیں تو میں کنسنسس چاہتا ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں مارا موری جگڑے لڑائی اختیارات کرونا یہ نہ ہو اس شہر میں کچھ کام ہونا شروع ہو جائے اس شہر کے لوگوں کے کچھ آنسو پج جائیں تو اس کے لیے اگر ہمیں ایک بہت بڑا منڈیٹ ملا اور ان علاقوں سے ملا کہ جہاں پہلے امکیوم منڈیٹ لیتی تھی پھر پی ٹی آئی نے اس کے منڈیٹ کو لے لیا تھا اور اب ہم نے الحمدللہ پی ٹی آئی کو سپرسیٹ کی آئے اور آجے سے زیادہ فرق کے ساتھ ہم نے ہر سیٹ پہ تقریبا پوزیشن حاصل کی ہے تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کراچی کے لوگوں کو تنہا نہ چھوڑیں اور سیاست بازی کی نظر نہ کریں اس لیے میں بہت اوپن ہوں ہماری پارٹی بہت اوپن ہے آج بھی ہماری مرکزی پارٹی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی پھر ہم نے اپنے لوگوں کو بلایا انہوں نے کہا کہ اب اپنے آپشن کو کھلا رکھیں ظاہرے پی ٹی آئی بھی ہمارے پاس ایک بہترین اوپشن موجود ہے انہوں نے بھی کہا ہے ہمارا خیر مقدم بھی کیا ہے مبارک باد بھی تھی ہے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جا سکتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے یہ مسئلہ ریزولف کر دیں جائز مسئلہ ہے ہمارا پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں سعید غری صاحب پیپلز پارٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا حق ہے آپ اس معاملے کو کنٹیسٹ کیجئے جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کیجئے مگر ساتھ میں ڈائی لاغ کیجئے ڈائی لاغ کر کے آگے بڑیئے تو پیپلز پارٹی آپ سے ڈائی لاغ کرنا چاہتی ہے کیا آپ کی شرط یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے اسی صورت میں اگر میر آپ کا ہو ڈیپٹی میر پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے مہر تو انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی بنائے گی نا دیکھیں ظاہر سی بات ہے دیکھیں سچی بات تو یہ نا شاہزہب کہ ہم نمبر ون پارٹی ہیں آپ نمبر آف ورڈز اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ سیٹوں کی سیچویشن دیکھ لیجئے وہ جو حلقہ بندین جس پر ایمکیوم نے اتراز کیا ان نتائی نے ثابت کیا کہ اگر وہ حلقہ بندیاں صحیح ہو جاتی ہم تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہیں اور ہمیں یہ بات پتا تھی عوامی رائے کے سروے میرے پاس سے لیکن ہم نے اس لیے اس کو ڈیلے نہیں کیا کہ یہ کئی سال ڈیلے کر دیتے ہم نے کمپرومائز منڈیٹ لیا ہے ورنہ ہمارا یہ منڈیٹ اتنا ہوتا کہ ہم ایبسلیوٹ میجورٹی سے میر جو ہے وہ بنا سکتے تھے مجھے بات یہ معلوم تھی لیکن ہم نے سوچا کہ یہ دونوں مل کر دو تین سال مزید الیکشن نہیں کرائیں گے جیسا کہ ڈھائی سال تو نکالی دیا پہلے چھ سال نکالے تھے تو اس لیے ہم نے حلقہ بندیوں کی موجودگی میں الیکشن لڑا تو کمپرومائز الیکشن لڑا لیکن اس کے باوجود اگر پیپس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو مزید نمبر چاہیے تو یہ زیادتی ہے پہلے وہ زیادتی کا ازالہ ہونے تھے الیکشن کمیشن کو مجبور نہ کریں میں معلوم ہے ڈی آر او ان کے اپوائنٹڈ ہیں اور وہاں پر اس وقت بھی ہمارا اعتجاد جاری ہے دھرنا جاری ہے تو حافظ صاحب پھر یعنی کہ یہ ایشو ریزولف ہو بھی جائے تب بھی پیپس پارٹی سے بھی دروازے کھلے ہیں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تیری کے انصاف کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا مگر یہ تیہ ہے کہ مہر جماعت اسلامی کا ہوگا اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تیری کے انصاف تیار ہے کہ مہر آپ کا ہو مگر آپ پھر بھی پیپس پارٹی کا آپشن اوپن رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ بھی آپ کا مہر تسلیم کریں ہاں ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر تو کوئی بات ہوئی نہیں سکتی نا ورنہ دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک سبسیڈری بن کر تو آپ اس کراچی میں کیا کر سکتے ہیں آلریڈی اتنے کمپرومائز اور اتنے جو ہے وہ محدود اختیارات ہیں تو آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں سنکرنائزیشن چاہیے یہاں پر کینٹرمنٹ بورڈز ہیں ہاں ڈی ایچ اے ہیں یہاں پر پچیس طرح کے ادارے ہیں پہلے تو ہم اس کے اختیار کے لیے بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولپنٹ کا کام شروع ہو تو جب تک میئر کی پوزیشن نہ ہو تو آپ کیسے ان سب چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں اگر پیپس پارٹی ہی کو لے کر چلنا ہوتا تو ہم یہ الیکشن کرانے کے لیے کیوں اتنا لڑتے ہیں ان کے تو ایڈمیسٹریٹر کام کر رہے تھے نا ڈیلیور نہیں ہو رہا تھا کراچی آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور یہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو نجات دہندہ سمجھ کے ووٹ ڈالا ہے نا اس لیے کہ ہم نے مسلسل چار پانچ سال کیمپین کی ہے مسلسل سڑکوں پہ رہے ہیں دھرنے دیتے رہے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کرائیں خدمت کی ہے آئی ٹی سکولرشپ کا یوج پروڈرام کر کے دس ہزار بچے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے فری سکولرشپ ہے جابز دل آ رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا اعتماد ہوا کہ اب جماعت اسلامی دوبارہ سے شہر میں آئے اور بھاری منڈیٹ دیا ہے تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو سکے اور سندھ حکومت رکاوٹے نہ ڈالے اس لیے بہتر ہے کہ اتحاد بھی پیپلز پارٹی سے ہو جائے اور وہ آپ کا میر تسلیم کر لے تو ان سے اتحاد ہو جائے تاکہ رکاوٹے بھی نہ ہو اور کوپریشن کے ساتھ آپ کام بھی کر سکے دیکھیں ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے میں بہت سارے سوالیاں نشان ہماری پارٹی کے اندر بھی عوام میں بھی اور پارٹی کے ہائی آفز میں بھی موجود ہوتے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں کراچی کی ڈانیمکس کو کہ لوگ جو ہیں چاہے پیپلز پارٹی کتنا بھی دعویٰ کر لے یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مین اسٹریم کراچی شہر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ نورت اندباد کی جن یوسیوں پہ جہاں میں خود بھی تھا وہاں پر اتنا انہوں نے کام کروانے کی کوشش کی اتنا اثر انداز ہونے کی کوشش کی بڑے بڑے بینرز لگوایا ان کے کچھ لوگ اپوائنٹڈ تھے کہ وہ ڈسٹرک سینٹرل میں پیپلز پارٹی کا امیج بنائیں لیکن کسی یوسی میں یہ ہزار ووٹ سے آٹھ سو ووٹ سے ساتھ سو ووٹ سے آگے نہیں بڑھ سکے جبکہ جیتنے والے کے آٹھ سو ساتھ سو آٹھ ہزار ساتھ ہزار نو ہزار پانچ ہزار اس طرح کے ووٹ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے اور آپ اسی کو لیاقتباد میں دیکھ لیں اسی کو آپ جو ہے سوسائٹی میں دیکھ لیں گلشن میں دیکھ لیں اسی کو اورنگی ٹاؤن میں دیکھ لیں اسی کو آپ جو ہے وہ جو بھی ہمارا فیڈرل بیریا پورا دیکھ لیں گلبرگ دیکھ لیں تو نئی کراچی دیکھ لیں نازم آباد دیکھ لیں گولی مار دیکھ لیں کورنگی لانڈی دیکھ لیں کورنگی ٹاؤن تو ان سب علاقوں میں پیپلز پارٹی کو لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ان کو ووٹ دیا جائے یہ ایک حقیقت ہے اس گراؤنڈ ریالٹی کا ان کو اندازہ ہونا چاہیے اور وہ مین اسٹریم شہر کے ریپریزنٹ نہیں کرتے صرف حلقہ بندیوں کی بنیاد پر اور حکومت کی بنیاد پر انہوں نے یہ سب کچھ اسکور حاصل کیا ہے لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے باوجود میں یہ چاہوں گا کہ کوئی پول کرواؤں کوئی لوگوں سے رائے لوں کچھ عوام سے بھی پوچھوں کہ دو سینریوز ہیں ان سینریوز میں کراچی کی بہتری قسم ہے اور اس کے نتیجے میں ہم ایک کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں میری خواہش ہے کہ کراچی کا میر جو بنے وہ کنسنسس سے بنے ہم تو ظاہرے بننے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک پارٹی کی طرف ہل کر آپ جو ہیں وہ سیاست بازی جو ملکی سطح پر ہو رہی ہے اسمبلی ٹوٹ رہی ہے اسمبلی گر رہی ہے استفعہ ہو رہے ہیں واپس جا رہے ہیں پھر استفعہ منظور ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک اسمبلی بحال ہو رہی ہے وزیراعلا جا رہا ہے عدم اعتماد یار یہ کیا ہے